اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی بابرکہ نام کے ساتھ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے خوش رہیے آباد رہیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین آج کی صبح بہت تھنڈی بلکہ تھنڈی یخ برف جو ہوتی ہے وہ والی صبح ہے اور گاڑی سٹارٹ کی ہے اور گاڑی کے چاروں طرف ایسے تھا جیسے میں اندھیرے میں بیٹھ ہوئی ہوں تو گاڑی میں نے سٹارٹ کر کے کھڑی کی ہے پانچ چیہ منٹ ہو گئے اور برف پیگلنے کا نام نہیں لے دی انتظار میں دیری کر بیٹھوں کیونکہ بیٹھ کو میں نے سکول چھوڑنا پھر میں نے اپنے کام سے بھی جانا تو بہت سردی ہے آج اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ ایک تو یہ سردی بہت ہے اور دوسرا یہ کہ اب میں باہر نکلی تو ہی ہوں کیونکہ پرسوں بھی میں جانے لگی تھی میں نہیں گئی صرف بارش اور سردی کی وجہ سے موسم کے حساب سے آج بنتی ہیں کوئی فیش وغیرہ کے ہی ریسپی تو انشاءاللہ کام میرا وستورس خاتم ہونے والا ہے اس کے بعد میں جاؤں گی ترکی شوپ پہ وہاں سے فریش فش ملتی ہے تو وہ لے کے گھر جاؤں گی اور پھر آپ لوگوں سے میں ریسپی شیئر کروں گی پکوڑے فش کی سب سے پہلے تو میں جا کے پیوں گی چائز اتنی سردی ہے اور دس پندرہ منڈ میں بیٹھوں گی اپنے کمبل میں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کروں گی میرینیشن سے لے کے جو فش کھانے تک تو ان کے پاس ابھی فش فریش آئی نہیں تو میں اتنی سردی میں پندرہ بیس منڈ انتظار نہیں کر سکتی تو میں کسی جرمن سٹور سے لے لیتی ہوں کیونکہ جو الڈی اور لیڈل میں فش ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے ساف سو تھری اس میں کانٹے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں وہ لے لوں بجائے کہ میں انتظار کرتی رہوں اور جس طرح کی مجھے فش چاہیے وہ مجھے پھر بھی نہ ملے تو پھر اتنی سردی میں ویٹ کرنے کا فائدہ نہیں ریسپی تو بہت اچھی ہوتی ہے ساف سو تھری اس ہوتی ہے اور بہت بڑے سلائس بھی نہیں ہوتے اور اس میں سب سے جو مجھے اس کی اچھی چیز لگتی ہے کہ آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہو اور تھوڑی دیر بعد جو ہے نا آپ اس کو فرائی کر لو یا اس کی جو بھی اپنے ریسپی بنا نہیں ہے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی سلائس بہت موٹے نہیں ہے اور فریز اس کی رام سے سانی سے کھل جاتی ہے تو میں نے چار پانچ پیکڑ لے لیے ہیں کیونکہ موسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور گھر میں چیز ہو تو مندہ جب مرضی نکال کے بنا سکتا ہے تو اس کی فریز بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کو میں نے پیس کر لیے ہیں اور اس ساتھ میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے مسالہ بھی بنا کے رکھ لیے ہیں ایک مسالہ میں نے چٹنی کی صورت میں رکھا ہے اور دوسرا پاورڈر کی صورت میں اور پاورڈر والے مسالے میں ہے بیسن کون فلار کٹی ہوئی لال میرچ پیسی ہوئی لال میرچ کالی فریش کٹی ہوئی میرچ زیرا اور جو خوشک دنیا بھونا ہوا کوٹا ہوا وہ اور تھوڑا سا کری پاورڈر ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور یہ جو چٹنی والا مسالہ ہے یہ ہے لہسن ادرک اور سبز میرچیں اور ٹماتر اس کی میں نے پیسٹ بنائی ہے تو یہ جی سارے جو مسالیں ان کے ساتھ ہم اس کو میرینیٹ کر کے دو ایسی تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کو ہم فرائی کریں گے اور سب سے پہلے اس پہ میں لیمون چوڑ کے تو اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھوں گی اس کے ساتھ اس کی بلکل سمیل ختم ہو جاتی ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور مسالہ بھی اندر تک جذب ہوتا ہے تو یہ جی جو ہے میں نے وہ چٹنی بنائی تھی اس کے ساتھ اور جو مسالہ میں نے بنا کر رکھ ہے اس کے ساتھ اس کو میں دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو فرائی کروں گی اور آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی اور آپ بھی مجھے بتائیے گا ٹرائی کر کے کہ آپ کی فش جو ہے یہ رسپی کیسی بنی اور اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی رسپی ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ اسے شیئر کریں تو مجھے ضرور بھی چاہیے گا مجھے بتائیے گا وہ بھی میں آپ لوگوں سے ویڈیو بنا کر شیئر کروں گی تو اگر آپ کو لگے کہ مسالہ تھوڑا سے پتلا لگ رہا ہے فش پہ تو آپ دو کھانے کے چمچ بیسن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو مکس کر لیں تو یہ جی ہے میں نے فرائی ہونے کے لیے فش ڈال دیا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مسالہ تھوڑا سا ہے کیونکہ فش میں پانی بہت ہوتا ہے تو وہ مسالہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے جب آپ فرائی کرتے ہو تو مسالہ لیادہ سے ہو جاتا ہے فش لیادہ سے ہو جاتی ہے اگر آپ کو لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا بیسن ڈال کے اور دوبارہ سے اس کو مکس کر لو تو وہ آپ کا تھوڑا گھاڑا ہو جائے گا جو مسالہ ہے تو وہ پھر فش کے اوپر سے نہیں اترے گا تو یہ جی ہماری فش ہو دیا فرائی اور میں نے بہت بڑی اس کی پیس نہیں بنائے چھوٹے پیس بنائے ہیں تو یہ جی ہماری فش کی جو خوشبو ہے بہت اچھی آرہی ہے کیونکہ اجوائن کے ساتھ اور لیموں کے ساتھ جو اینہ فش بہت مزے کی بنتی ہے اور ویسے بھی اس کی وہ جو سمیل ایک ہوتی ہے قدرتی وہ نہیں آتی اور سب بہت بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں یہ ہماری فش ہو گیا فرائی اور میں نے چکھی ہے بہت مزے کی بنی ہے اور چکھائی بھی ہے گھر میں تو اس کے بعد میں نے اور فش فرائی ہونے کے لئے ڈال دی ہے اور ساتھ میں ڈی شوٹ کی ہے تو آپ بھی ایسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کسی بھی چٹنی کے ساتھ آپ کو جو چیز پسند ہے جو چٹنی پسند ہے آپ اس کے ساتھ سرف کیجئے جو مجھے پسند تھی میں نے ان کے ساتھ سرف کی ہے تو یہ جی ہماری آج کی دشتی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا تو اس کے ساتھ ہم کہوہ جو ہے وہ سرف کریں گے دارچینی علائچی کا اور تھوڑا سا سبز پدینہ ڈھالیا اس میں اور تھوڑی سی جو سونف ہے تو یہ اس کا کہوہ ہے اور اس میں آپ چینی ڈال لو نہ ڈالو آپ کی مرضی تو آپ کو آج کی رسپی کیسی لگی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کے فش پکوڑے کیسے لگے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اپنوں کا خیار رکھئے انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ